وہ میری کزن ہے اور ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے پھر بچپن میں ہی اسے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی لیکن کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی میں اسے اپنی محبت کا اظہار کرسکوں اور پھر جب محبت کے اظہار کرنے کا وقت آیا تو ہمارے والدین کی آپس میں لڑائی ہو گئی اس لڑائی کی وجہ سے ہم دونوں کا ملنا جننا بھی بند ہو گیا اور پھر گیارہ سال بعد ہمارے والدین کی آپس میں سلا ہو گئی لیکن سلا کے وقت میں خوش نہیں تھا بلکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ جس سے میں بچپن میں محبت کرتا تھا وہ کسی اور سے شادی کر رہی تھی اس کی شادی کے بعد میں بہت ٹوٹ گیا تھا میں اسے مکمل طور پر بھولنا چاہ رہا تھا لیکن بھول نہیں پا رہا تھا پھر میرا ایک دن اس سے سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے سسرال میں جہنم جیسی زندگی گزار رہی ہے جب میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بھی تم سے بچپن میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے والدین کی لڑائی کے بعد مجھے لگتا تھا کہ ہمارے والدین کی جلد صلاح ہو جائے گی لیکن گیارہ سال گزر چکے تھے اور میری امیدیں مکمل طور پر پوٹ چکی تھی پھر میرے گھر والوں نے میری شادی رکھ دی تو میں نے مان لیا کہ تم میری قسمت میں نہیں ہو کاش کہ ہمارے والدین کی لڑائی کبھی نہ ہوتی تو میں آج جہنم جیسی زندگی نہ گزار رہی ہوتی اس کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت زیادہ رونا آیا میں نے اسے کہا کہ تم اسے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو لیکن وہ نہیں مانی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی خوشیوں کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی حراب نہیں کر سکتی وہ آج مجھ سے دوست بن کر بات کرتی ہے لیکن میں آج بھی اسے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا موسیقی موسیقی موسیقی